بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جس طرح چاند اور سورج کی روشنی سے ظلمت اور اندھیرہ دور ہوتا ہے اسی طرح بزرگان دین کے تذکرے سے دلوں میں نور پیدا ہوتا ہے اور مردہ دلوں کو حیات اور نا آشنا دلوں کو معرفت کی لذت مکتی ہے زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور اپنے پیدا کرنے والے سے ملاقات کا صلیقہ ملتا ہے آئیے صوفیاء کے ان روشن ستاروں سے زندگی گزارنے کا فن سیکھتے ہیں اور اپنی آخرت سوارنے کے طریقے سیکھتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے ایک نیک بندے اور عالم اسلام کے بہت بڑے ولی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا واقعہ پیان کرنے جا رہی ہیں جس میں آپ کی کرامت سے اٹیس سونا بن گئی بابا فرید انتیس شبان المعظم پانچ سو انتر ہجری کو ملتان کے ایک قصبے کتوال میں پیدا ہوئے ناظرین تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ اپنی ماں کے پاس آئے اور قدموں میں بیٹھ گئے اور پاؤں دبانے لگے اور کہنے لگے کہ امہ جان اللہ تعالیٰ نے مجھے یہی کرامات عطا فرمائی ہیں کہ میں دریا پر جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ راستہ بنا دیتا ہے میں ریت اور مٹی پر اللہ کا نام لیتا ہوں تو اللہ پاک اسے شکر بنا دیتا ہے اللہ کی ساری مخلوق میرا احترام کرتی ہے ماں نے کہا کہ دیتے یہ سب کرامت میری ہیں تو فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ امی جان وہ کیسے ماں نے کہا کہ میرے نور نظر میں نے آپ کو دو سال دودھ پلایا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو کبھی بھی بے وضو دودھ نہیں پلایا میں ہمیشہ آپ کو باوضو دودھ پلاتی اور دودھ پلاتے وقت ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی رہتی تھی بابا فرید رحمت اللہ علیہ ماں کے قدموں میں گھر پڑے اور کہنے لگے امہ جان میرا وجود میرے عزازات آپ کی کرامات سے ہیں ناظرین کہنے والوں نے سچ کہا ہے کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا ناظرین اب آپ کو وہ واقعہ سنائیں گے جس میں آپ رحمت اللہ علیہ کی کرامت سے مٹی سونا بن گئی ناظرین ایک مرتبہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک غریب خاتون حاضر ہوئی یہ دراصل نو مسلم خاتون تھی اس نے بھی دیگر لوگوں کی طرح آپ کی کرامات کے خوب چرچے سن رکھے تھے اس کو اپنی تینوں بیٹیوں کے بیاہ کے لیے جب ضرورت محسوس ہوئی تو وہ بجائے اس کے کہ اپنے کسی عزیز رشتے دار کا دروازہ کھٹ کھٹاتی آپ کے درے اکتس پر حاضر ہو گئی اس عمر رسیدہ خاتون نے حضرت بابا گنج شکر کو بتایا کہ وہ ایک بیوہ عورت ہے اور اس کی تینوں بیٹیاں اب شادی کے قابل ہو چکی ہیں ان کی شادی پر اٹھنے والے اخراجات کے سلسلہ میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے اس نے نہایت گلوگیر آواز میں بتایا کہ اس کا آپ کے سیوا کوئی اثرہ نہیں ہے اور اب آپ ہی اس کی مشکل آسان کر سکتے ہیں آپ نے اس بے بس خاتون کی طرف دیکھا اور آخر خاموشی توڑتے ہوئے فرمایا کہ بی بی اصل سہارہ تو اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے اور مجھے بھی اسی کا سہارہ ہے اب وہ ٹھہری ایک نو مسلم خاتون بھلا وہ ان باتوں کو کیسے سمجھ باتی یہ باتیں تو بڑی مشکل سے ہی سمجھ آتی ہیں آپ کا ارشاد بھی اس کی تشکی نہ کر سکا اس عورت نے رونا شروع کر دیا اور ایک ہی بات کو دھوراتی چلی گئی کہ مجھے تو آپ کا ہی سہارہ ہے کہ مجھے تو آپ کی سخاوت سے بڑی امیدے ہیں آپ سخی ہیں اور آپ کے بڑے بڑے کارنامے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ اس کی چیخ و پکار سے مجبور ہو گئے اور اس کو فرمایا کہ بی بی جاؤ اور خانکہ کے باہر ایک مٹی کا ڈھیلا لے آؤ اب آئی تو وہ اصل میں کرامت ہی دیکھنے تھی مگر اس کی کرامت کے اصل معفوم کا علم نہ تھا اس کا خیال تھا کہ آپ اس کو فوری طور پر کچھ نہ کچھ عطا کر دیں گے مگر حکم کی تعمیل اس نے کی اور ایک ڈھیلا اٹھا کر جھاڑتی ہوئی چلی آئی مگر دل میں عجیب وسوسے پیدا ہو رہے تھے آپ نے اس خاتون سے ڈھیلا لے کر اچھی آواز میں تین مرتبہ سورہ اخلاق پڑی اور اسے ڈھیلے پر دم کر دیا دم کرنے کی دیر تھی کہ وہ ڈھیلا مٹی سے سونے کی ڈلی میں تبدیل ہو گیا عقیدت مندوں نے نعرے لگائے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیا اس خاتون نے جو ایک ڈھیلا سونے کی ڈلی بنتے دیکھی تو اس کے حواس بھی جواب دینے لگے اس کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ بی بی خاموش کیوں ہو کیا یہ تمہاری بیٹیوں کی شادیوں کے لیے کافی نہیں ہے اس خاتون نے بمشکل بولتے ہوئے عرض کیا یہ کافی نہیں بلکہ بہت کافی ہے اس کو فروخت کر کے میں شادیوں کے بعد بھی خرچ کرتی رہوں گی آپ نے اس کو صبر اور توقع کی تلقین فرمائی اور اس کو خانقہ سے رخصت کر دیا اس نو مسلم خاتون نے ایک عمل حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کا دیکھا تھا کہ آپ نے سورہ اخلاس ہی تین مرتبہ پڑی تھی اب اس کو یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ یہ عمل وہ بھی کرے چنانچہ اس نے حسل کر کے خوشبو لگا کر مٹی کے ڈھیلوں کے سامنے رہ کر سورہ اخلاس پڑھنا شروع کرتی مگر یہ کیا تین تو کیا تین سو مرتبہ بھی پڑھنے سے اور دم کرنے سے ڈھیلے سونا نہ بن سکے بلکہ کمرے میں گرد ضرور اٹھنے لگی آخر تھک ہار کر اس نے بابا فرید صاحب کی خدمت میں حاضری دی اور آپ کو بتایا کہ جس عمل سے آپ نے مٹی کو سونا بنا دیا تھا اس عمل کو میں نے بھی اختیار کیا مگر مجھے کامیابی نہیں ہوئی آپ براہ کرم میری رہنمائی فرمائیں آپ نے اس کوٹ ٹالنے کی کافی کوشش کی مگر اس نے اپنی تقرار جاری رکھتی تھی آخر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بی بی سنو تم نے سارے لوازمات ضرور پورے کیے ہوں گے مگر اس مقام کو حاصل کرنا کوئی آسان تو نہیں ہے اس کے لئے فرید جتنی عبادت اور ریاضت کی ضرورت ہے جو تم نے نہیں کی ناظرین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے مجموعیں اور صافے حسنہ تھے آپ رحمت اللہ علیہ سراپہ خلوص، ہمدرد، دیانتدار اور شفیق تھے تمام اخلاقِ آلیہ ان کی فطرت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور جن چیزوں پر عمل کرنے کی تلقین کرتے پہلے خود ان پر عمل کرتے آپ نے تمام زندگی قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے گزاری آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ کو مشعل راہ بنایا آپ کو تمام دنیا کی نعمتیں میسر تھی مگر آپ نے تمام زندگی فکر و فاقعے میں گزاری تمام عمر نیا کپڑا نہیں پہنا بلکہ ہمیشہ پھٹے پرانے کپڑوں سے ملکوس رہے ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ موسیقی موسیقی